اسلام علیکم ڈیلی جابز اپ ڈیٹ میں ہم دوبارہ حاضر ہیں آج ہماری ڈیسکس ہے کہ مرچنڈائزر جاب کیا ہے مرچنڈائزر جاب کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس کی سیلری کتنی ہے یہاں پہ انڈیا پاکستان بنگال وغیرہ میں یا عرب کنٹریز میں یا یورپ میں تو مختصر کر کے ویڈیو کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گے کہ توڑا سا ٹائم لگے اور آپ کو سمجھ جائے مرچنڈائزر ہر اس کپنی کو ضرورت ہے جو اپنا پروڈکٹس اپنا سامان مال وغیرہ دوسرے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں جس طرح بڑے بڑے مالز ہوئے یا بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہوئے یا شاپس ہوئے جس طرح ملک پیکس کی کپنی ہے یا والز آئسکریم کی کپنی ہے اور اس قسم کے جو اپنا ان کا ریک بھی ہوتا ہے ان کا علماری ہوتی ہے جو اپنا سٹور والوں کے پاس رکھواتے ہیں مالز والوں کے پاس رکھواتے ہیں اور اس اپنے علماری میں اپنا سامان وہاں پہ لوکیٹ کرتے ہیں یا ایسی بھی کمپنی ہے جو ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو حوالہ کر کے ایک جگہ مختص کی جاتی ہے کہ ہاں یہ میری کمپنی کے جو سامان آتا ہے وہ یہاں پہ رکھنا چاہیے اور جو ہے یہ مرچنڈائزر کی جاب یعنی ریسپانسیبیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کپنی کا مال سپلائی یعنی مال زیادہ ایوریج نکالے اور زیادہ بکے تو مال زیادہ بیچنے کے لیے وہ یہ طریقہ اپناتا ہے کہ وہاں پر جا کر اپنا جو سامان ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے سفائی کر کے سیدھا ڈیکور کر کے تاکہ گاہ کو نظر آئے اور زیادہ سے زیادہ بڑھیں وہاں پہ جو سٹورز یا مالز کے جو مالکس ہوتے ہیں یا منیجر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر کے پوچھ گچھ وغیرہ ہر چیز کی پوچھتے ہیں کہ ہمارا سیل ایوریج بڑھائیں اور جو پیسیلٹی ہوتی ہے وہ ہر قسم کی ان کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا ان کا جو ریسپنسیبلٹی ہے کہ سپائی سترائی یعنی ان کا سامان جو ہے ایسا طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ سیدھا جو سامان ہوتا ہے اوپر سے نیشے تک وہ ایک سا جگہ اپنا یعنی کور کر لیتے ہیں یا اس قسم کی پٹی بنا کر سیدھا وہ اپنا ایک جگہ ایسا کور کر لیتا ہے تاکہ وہ سامان پورا ایک جگہ پہ نظر آئے لوگوں کو اور اس میں جو کلرز ہوتے ہیں اس میں جو چوٹے بڑے قسم کی سائز ہوتے ہیں وہ سب لوگاں کو نظر آئے اور کوئی چیز ہمارا بکھے زیادہ سے زیادہ تو یہ آپ کو سمجھ آیا کہ کپنی کے لیے یہ مال زیادہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا جو ایوریج ہے وہ سیل ایوریج وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اگر کوئی کپنی ہے وہ مرچنڈائزر کے بغیر اگر سال کا دو میلین کم آتا ہے اور مرچنڈائزر کی جو ریسپانسیبیلٹی کے ساتھ اگر وہ اپنا ذمہ داری ٹھیک طرح سے نبائے اور پھر وہ کپنی تین میلین کم آئی تو یہ مرچنڈائزر کا کمال ہوتا ہے کہ ان کا اپنے محنت کی وجہ سے ان کا مال نکال رہے ہیں تو بہت عزت والا اچھا کام ہے اور مرچنڈائزر جو ہے ہم نے ایسا دیکھے ہے کہ وہ کپنی مینیجر تک بھی جا کے پہنچ جاتے ہیں جب ایک کپنی میں دس پندرہ بیس سال پچیس سال لگا کے پھر وہ مینیجر کے سیٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ اچھی طرح ٹھیک طرح محنت کرے اس کپنی کو سپورٹ کرے اور اس کپنی کی کچھ ایسا کام کر کے دیکھائیں کہ مالک جو ہے ان سے خوش ہو تو یہ تو آپ کو سماج آیا اب یہ ہے کہ مرچنڈائزر کا جو ہے جو آپ کیسے حاصل کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کوالیپیکیشن جو ہے جس طرح ایم پیل ہوا بیچلر ہوا ایم بی اے مارکیٹنگ میں یا ریلیٹڈ اس سے کوئی بھی آپ کا ڈیگری ہو مارکیٹنگ میں تو اب آج کل کے دور میں ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے لوگ انہوں نے اپنایا ہوا ہے جس طرح ہم نے گلپ میں دے گا ہے سری لنکی دے گا ہے اور انڈین دے گا ہے مجھے میں نے کہ انہوں نے میٹر کی ہے یا ایف اے کی ہے اور انہوں نے مرچنڈائزر کی آسسٹن کے طور پر یہاں پہ ٹائم لگایا اور دو سال ڈیٹھ سال سال ایسا کام کر کے ایک سند حاصل کر کے ایکسپیرینس سند حاصل کر کے ویزا لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اچھا زبردست یعنی ان کا سیلری ہوتی ہے اور اچھا خاصا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو دو دہائیوں سے تین دہائیوں سے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈگری ہونی چاہیے اور پہلے پریش پہ بہت آسانی سے جاب ملتا تھا لیکن آج کل وہ بھی ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں تو آپ اگر پڑھ لیکر کوالیفیکیشن کے طور پہ اگر آپ ٹھیک ہے اور ساتھ میں بطور آسسٹنٹ دوسرے مرچنڈائزر کے ساتھ یہ جاب ہوتی ہے کہ مرچنڈائزر کے ساتھ آسسٹنٹ کی ضرورت ہے تو اس آسسٹنٹ کے طور پہ جب آپ مرچنڈائزر کے ساتھ دو چار مہینہ یا اس سے زیادہ کام کر کے آپ ایک مرچنڈائزر کی جو ایکسپیرینسیں حاصل کر کے اس کے بعد آپ اچھی خاصی ایک سیلری پہ دوسری کمپنی میں یا اسی کمپنی میں بطور مرچنڈائزر کام کر سکتے ہیں اور اب کیا ہے کہ سیلری اس کی کتنی ہے تو ہم بات کریں گے آپ کو گلب کی جو مجھے پتا ہے اور پاکستان انڈیا وغیرہ یہاں کی پاکستان انڈیا وغیرہ میں پاکستان کی بات کروں گا تو کمپلسری یہ پیتیس ہزار آپ کی سٹارٹنگ میں یہ سیلری ہوتی ہے اور انڈ جو ہے نوے نائنٹی پائیپ ایٹی پائیپ جو بڑی بڑی اچھی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ مرچنڈائزر دو سال چار سال چہ سال آٹھ سال لگا کے سیلری نائنٹی پائیپ تک یہ میں نے سنی ہے کہ اتنے سیلری تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر گلف کی بات کریں تو خاص طور پر میں سعودیہ اور دوبائی کی بات کروں گا جہاں تک مجھے علم ہے تو اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ چار ہزار ریال یا درہم اور اس کے بعد ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار جتنا آپ کا ٹائم اور ایکسپیڈنس ہوگا اس حساب سے آپ کا آٹھ ہزار اور نو ہزار ریال یا درہم تک آپ کی سیلری پہنچ جاتی ہے یو اے اے قطر دوبائی سعودیہ جتنا بھی گلف کانٹریز ہیں یورپ کی بات میں نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس کا علم مجھے نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ اتنا ان پارمیشن بہتر ہوگا یہ جاب حاصل کرنے کا اور پھر سیلری حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے جو آپ کو سمجھایا اگر آپ کے پاس کوئی اور کوئیسٹن ہے تو ہم اس کا انسر بتاو رہے کمنٹس میں دے سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری اپڈیٹ نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے خدا حافظ موسیقی